سعودی رب میں رہنے والے تمام ہی دارکی نے خاص کر ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لئے یہ ایک خاص ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو اہم پیغام دوں گی اور آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا جناب اس وقت سعودی رب میں جو غیر کانونی لوگ رہ رہے ہیں ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے کئی لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں پکڑ کر ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اور ہمیشہ کے لئے ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ تاہیات وہ دوبارہ ملکت نہ آ سکے ایسے میں ان لوگوں پر مجرمانے کیا جا رہے ہیں جو ان کو پناہ دے رہے ہیں ٹرانسپورٹ مہیا کر رہے ہیں یا کسی بھی طرح کی ان کی مدد کر رہے ہیں چاہے وہ غیر ملکی ہیں چاہے وہ سعودی مقامی ہیں ان کو کسی بھی طرح کی آپ الیگل امیگرنٹس کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں تو آپ بھی کانون اتنے ہی مجرم ہوتے ہیں جتنا کہ وہ الیگل امیگرنٹس ہیں ابھی جو حالیہ ایک ڈیٹا جاری ہوا اس میں ستاون لاکھ غیر ملکی پکڑے گئے ہیں اور یہ آپریشن جو چل رہا تھا یہ چل رہا تھا جناب پچھلے سال سے اور اب تک اس میں لبوں افراد جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں وہ لوگ جو عمرہ کی ویزے پر آتے ہیں ڈروپ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جن کے ویزز ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان لیگل چھپ کر یہ تمام وہ لوگ ہیں پندرہ نومبر دوہزہ سترہ سے یہ کریک ڈاؤن جاری تھا اور ابھی پچھلے کچھ عرصے میں جو ہے وہ ستاون لاکھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور کئی کو تو ڈیپورٹ کیا بھی جا چکا ہے اب کانونی طور پر تارکین میں جو ہے وہ جو غیر کانونی طور پر تارکین ہیں ان میں تین تالیس لاکھ کوئی تعداد ہے تئیس ہزار تیراسی افراد کی اکامہ کے خلاف ورزیاں کرنے والے آٹھ لاکھ تین ہزار ایسو چھاسی افراد لیبر کورن کی خلاف ورزی پر گرفتار کیے گئے جبکہ پانچ لاکھ پچیس ہزار تین سو پچاس افراد کو سرحدی زوابط کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے ان کی بھی آٹھ ہزار دو سو اکتالیس افراد ایسے گرفتار کی ہیں جن کو سپورٹ کرنے کے وہ خود لیگل ہیں لیکن وہ ایمیگرنٹس کو سپورٹ مہیا کر رہے تھے ان کو وہیں پر جرمانے کیے گئے ہیں سات لاکھ پندرہ ہزار ریال کے سزائیت کے جرمانے ہوئے ہیں نو لاکھ سے زیادہ افراد کو سپریز دستابزت حاصل کر کے ان کو ان کے ممالک کے سفارتی مشنز کے حوالے کر دیا گیا ہے ڈیپورٹ کرنے کے جناب جتے بھی لوگ وہاں پر غیر ملک کی تارکین ہوتے ہیں جب ان کو ارفتار کیا جاتا ہے تو ان کو تو اب نئی سان کے مطابق تاہیات پبندی لگا گا جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا جائے گا لیکن جو لوگ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فاسٹیچیٹ کریں گے ان کو بھی لاکھوں ریال کے جرمانے دینے پڑیں گے تو آپ اس حوالے سے اویر رہے ہیں آپ ایسی کوئی خلاف پر زینا تریں بہت خیال رکھیں ہماری یوٹیو چینل کو سبسکرائب کردیں